السلام علیکم بائی یوٹی فیملی کیسے آپ سب لوگوں امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ڈیفرینٹ بہت ہی یونیک ریسپی لکھائی ہوں جو مجھے میرا حیال ہے آپ لوگوں نے آج سے پہلے کبھی ٹرائے نہیں کی ہوگی آپ یہ ریسپی بنائیں ڈینر ٹائم میں اگر کچھ ڈیفرینٹ اور کچھ اچھا کھانے کا دل کر رہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت زبردست اور بہت ہی یونیک ریسپی ہے یہ چلیں ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں بتاتی ہوں آپ کو یہ میں نے کیسے بنائی اور کتنی زبردست یہ بنی ہے یہاں پر میں نے سب سے پہلے آلو لے لی ہیں جن کو میں نے رفلی کٹنگ کر لیا تھا اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد ہم ان کو چوپر میں ڈال کر چوپ کر لوں گے اگر آپ کے پاس چوپر موجود نہیں ہیں تو آپ ان کو کرش بھی کر سکتے ہیں جسے کدو کش کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہاں پر میں نے اچھی طرح کیسے چوپ کر لیا تھا آپ کو بتا ہے کہicipیا ہے کہ potatos بہت زیادہ پانی چھوڑتے ہیں اپنا بہت زیادہ ان کا پانی ہوتا ہے یہ اچھی طرح جب ان نے چوپ کر لیا تھے میں نے ان کا پانی بھی ڈرائے کرنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی میں نے ان کا پانی کیسے ڈرائے کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے چاپ ہو چکے ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ اپنا پانی بھی چھوڑ دیا تھا اب میں ان سب کو چاپ کرنے کے بعد سائٹ پر رکھ لوں گی اور پھر یہاں پر میں نے گرین انین لے لیا تھا جو ایک میڈیم سائز کا میں پاس انین موجود تھا وہ انین کو میں نے چاپ کر لیا تھا پھر اچھی طرح سے انین کو ہم لوگوں نے چاپر میں چاپ کر لینا ہے پھر میں اس کے بعد اسی کے بیچ میں میں ایٹ کروں گی گرین چلیز اور ساتھ ہی اس کے میں ڈال دوں گی چھوٹے میڈیم سائز کا ٹماٹر ڈال دوں گی یہ دیکھ سکتا ہے میں گرین چلی تین سے چار ادھر کٹنگ کر کے اس میں ڈالے ہوں جس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زوردہ ساتا ہے گرین چلی ڈالنے سے جو کباب نہ جاتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت ہی مزیک آتا ہے آپ دیکھیں گے یہ کتنی ڈیفرینٹ اور کتنی یونیک ریسپی ہے اگر اس ٹائم پر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل نوٹفکیشن ضرور آن کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی اور آسان اور ایزی ریسپیز آپ کو ملیں جو آپ کے لئے بنانا بہت ہی آسان ہو گر میں ایزی لیا بنا سکے اور ایک ڈیفرینٹ اپنے کھانے کو ایک چینج دے سکے آپ لوگ یہاں پر ہمیں ان تین چیزوں کو گھٹے چاپ کر لوں گی اور ان کا بھی پانی میں نے اچھے تک سے نچوڑ لینا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی کیسے میں نے نچوڑا تھا یہاں پر یہ میں پاس بیپ کا کیمہ ہے جو روگن کے ساتھ ہے میں پاس اور یہ کافی زیادہ دانے دار تھا موٹا موٹا تھا مجھے موٹا نہیں چاہیے اسے میں نے چاپر میں ان کو اچھی طرح سے دو بار ڈال کر اس کو اچھی طرح سے میں نے چاپ کر لیا تھا تاکہ بلکل ملائم سا کیمہ مجھے چاہیے تھا باریک سا میں نے وہ بنانا تھا اس کو یعنی اس کے کباب بنانے تھے اس کو اچھے تھے کہ اسے چاپ کر لیا تھا اور اتنا زبردار سے اس میں چاپ ہو گیا تھا بلکل باریک باریک سا ہو گیا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پورا کر لیا ہے دونوں بار ڈال کر پر یہ یاد دکھی گا میں نے روگن کے ساتھ کیمہ لیا تھا آپ نے بھی روگن کے ساتھ کیمہ لینا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ انہینس ہوگا جب ہم اس کے کباب بنائیں گے تو کباب ہم نے بلکل سمپل انگریڈینز کے ساتھ بنانے ہیں بلکل سمپل طریقے سے بنانے ہیں جو ہر گھر کی چیزوں سے ہی بنیں گے سب کچھ یہاں پر اب کیمہ میرا چاپ ہو جگہ ہے سب سے پہلے میں اس میں ایک ٹی سپون سالٹ ایٹ کر رہی ہوں سالٹ اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ ہے یہاں پر ون ٹی سپون میں نے ریڈ چلی فلکس ڈالی ہے ہاں ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالی ہوں بلک پیپر ہاف ٹی سپون میں اس میں گرم سالہ ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون میں اس میں ریڈ چلی پاورڈر ڈال رہی ہوں یہ تمام سپائسز آپ نے اپنی اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ ڈالنے ہیں یہاں پر جنجر اور گارلی کا میں نے ڈالا ہے پاورڈر اور چائنیز سالٹ ڈالا ہے وان ٹی سپون اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا پانی ان تینوں چیزوں کا اچھی طرح سے نچوڑ رہی ہوں آپ نے بین کا پانی اچھے تھے کیسے نکال لینا ہے کیونکہ پانی اس کا بالکل بیچ میں نہیں رہنا چاہیے جس سے آپ کی ریسپی حراب ہو یا آپ کے کباب ٹوٹیں میں نے اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھ سکتا ہے آپ نے نکال لیا تھا پانی اور سائیڈ پر کر لیا تھا اور باقی میٹریل میں نے اس میں ڈال دیا تھا اچھے اس میں جو جنجر اور گارلی کا پاورڈر میں نے یوز کیا وہ میں نے خود گھر میں بنایا ہے میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو وہ بھی شیئر کروں گی کیسے آپ رمضان میں اپنا ٹائم سیو کر سکتے ہیں جنجر گارلی کا پرفیکٹ بغیر کیمیکل کے پیسٹ بنا سکتے ہیں پاورڈر اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی اپنے عام روٹین کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایزی کر سکتے ہیں اپنی کھانے کو یہاں پر میرا ہو چکا ہے میٹریل سارا اچھی طرح سے مکس اپ ہو چکا ہے اب میں اس کے کباب بنا لوں گی کباب میں تو اسے بڑے سائز کے اور موٹے روٹے بناوں گی آپ دیکھئے گا کہ کباب کا کون سا سائز ہے اور کتنے میں نے اس میں موٹی رکھے تھے کباب اور یہ کتنے زوردست لگ رہے تھے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کباب بن چکے ہیں اور میں ان کو سائٹ پر پلیٹ میں رکھ لوں گی جتنا آپ کے گھر کے ممبرز ہیں جتنا آپ نے کھانے ہوا آپ نے اتنے ہی بنائیے گا میں نے یہ تین بنائے تھے اور اس کے بعد میں نے باقی کے چپل کباب انا لیے تھے اچھا سپائسز سب آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیا ہے ہم لوگ تھوڑا سا سپائسی میں زیادہ سپائسز تھوڑا اپسند کرتی ہوں تو زیادہ سپائسی رکھے تھے آپ لوگوں نے سپائسز اگر کم کھاتے ہیں تو آپ کم رکھی گا یہاں پر یہ آلو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو اچھی طرح سے نچوڑ لیا تھا اس کا پانی جتنا بھی تھا میں نے ہاتھوں کے ساتھ دبا دبا کے اس کے نچوڑ لیا تھا یہاں پر آپ میں ڈالی ہوئے ایک انڈہ جو لارج سائز پاس موجود تھا اور روم ٹیمپریچر تھا میں پاس اب میں اس میں باقی جو ہے بلیک پیپر اس میں ایڈ کروں گے اور سالٹ ایڈ کروں گے اور کوئی بھی چیز اس میں ایڈ نہیں کرنی ہے جسٹ یہ تین چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہیں بلیک پیپر میں نے اب اس میں ڈال دی ہے اور اس میں اب میں سالٹ ڈالوں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ مکس اپ کر لیں گے مکس اپ آپ نے اس کو اتنے اچھے تکیزے کرنا ہے کہ انڈے میں پوری طرح سے اچھی طرح سے پٹیٹوز جو ہیں وہ مکس اپ ہو جائیں اگر انڈہ آپ کو کم لگے تو آپ نے ایک انڈہ ہور بیچ میں ایڈ کر لینا ہے لیکن مجھے پرفیکٹ لگا تھا مجھے ہور کی ضرورت نہیں پڑی تھی اور میں نے ایک ہی انڈہ ایڈ کیا تھا اور ایک ہی انڈے سے میرے بہت زبردست بھی بن گئے تھے انڈہ یہاں پر بائنڈن کا کاپن کرے گا یہ پٹیٹوز کو بائنڈ کر کے رکھے گا اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی ڈیفرنٹ اور کتنی یونیک ریسپی ہے جو اب آپ کے سامنے میں شیئر کر رہی ہوں اس کے سارے چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر تین سے چار ٹیبل سپون گریل پین میں آئل ڈال دیا تھا اور جو پٹیٹو کا میٹریل تھا وہ اس کے اوپر ڈال کر میں سپون کے مدد سے اس کو پھلا رہی ہوں جساں کباب ہوتے ہیں سیم اس طرح آپ نے اس کو پھلا لینا ہے لیکن بہت زیادہ پتلی تیہ نہ کیجئے آپ بہت زیادہ موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے نارمل تیہ ہونی چاہیے اور نیچے جو فلیم بلکل لو ہونا چاہیے یہ بلکل لو فلیم پر آپ نے بنانا ہے جبکہ اس کو بنانے میں کم از کم دس سے بارہ منٹ لگیں گے آپ نے لو فلیم پر بنانے کیونکہ میٹ جونسا ہے وہ کچھا ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور پٹیٹوز بھی کچھے ہیں اس وجہ سے اب آپ نے اس کے اوپر یہ جو بننے ہوئے کباب ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینے ہیں اور رکھ کر لوں فلیم آپ کی بلکل لو ہونی چاہیے یہ بات یاد رکھی گا ہائی فلیم پر بلکل بھی یہ فرائن نہیں ہونے چاہیے اب تقریباً ایک منٹ کے بعد میں اس کے اوپر جو باقی پٹیٹو کا میٹریل ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈال کر اس کو اچھی تکیسے کور آف کر لوں گی آپ نے بھی اسی طرح ڈالنے ہیں اور ان کو سپون کی مدد سے اچھی طرح سے پوری کباب کو کور آف کر لینا ہے کہ کباب آپ کو نظر نہ آئے اگر آپ کے بچے کباب میٹ نہیں پسند کرتے ہیں چپل کباب کھانا نہیں پسند کرتے ہیں یا پوٹیٹوز پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ایسے ریسپی منا کر دیں گے تو وہ ضرور یہ کھائیں گے اور انہیں یہ بہت پسند آئے گی آپ یہ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ اتنی ڈیفرنٹ اور اتنی یونیک ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ نے اس کو ٹرائی کیا یہ اس کا ٹیسٹ آپ کو کیسا لگا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اور کتنا پرفیکٹ گولڈن کلر اس کے اوپر آیا ہے اور یہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں کباب بلکل لائٹ گولڈن کلر کے ہی فرائی کرنے ہیں اور لو فلیم پر فرائی کرنے ہیں آپ نے ان کو ہائی فلیم پر فرائی نہیں کرنا ہے یہ بات یاد رکھے گا اور بلکل آرام سے الٹائیے گا ان کو کہ یہ ٹوٹے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈوں سے میرا اب اچھی طرح سے یہ ڈن ہو چکے ہیں میں نے ان کو نکال لیا اور اس کی فائنل لک آپ دیکھیں کہ یہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری اتنی ڈیفرنٹ شیئرنگ پسند آئی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ اپنی سنیکس ٹائم پر یوز کریں آپ ڈینر ٹائم میں یوز کریں آپ بے شک لنچ میں کھانا چاہے لنچ میں کھائیں اپنے رائز کے ساتھ کھانے کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں بہت زبردست اور بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گی جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ نے یہ ریسپی بنائی تو آپ کو یہ کیسی لگی آپ کا اس کو دوبارہ بنا کے کھانے کے دل کیا کے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا حیارہ کیے گا اللہ حافظ ڈینکیو سو مچ